اتر پر دیش سرکاہ لگا دار دبنگو پر لگام لگانے کیلئے زیرو ٹولرنس کی نیتی اپنا رہی ہے پھر بھی ابراد اور دبنگو کی دبنگی آئے دن سامنے آ رہی ہے معاملہ رہائے بریلی کے جگت پر تھانہ چھیتر کے پورے ڈیلئی کا پروہ بینی کامہ سے سامنے آیا جہاں پر ایک دیہالی مجدور کو اس تھانی دبنگ لکڑی چھکے دار کرنے پیچھ کر آدمانہ کر دیا جہاں آپ گھائل کا علاج ایک پرائیوٹ اسپتال میں چل رہا ہے اور گھائل مجدور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے میں اس بیچ پیورت کی تحریر پر پولیس نے مقدمہ درش کر آر اوپیوں کی گرفتاری کی انہیں جیل بھی بھیج دیا پر مکھی آر اوپی ابھی بھی پولیس کی پکڑ سے دور بتایا جا رہا ہے کیا نام ہے آپ کا روی کمار کہاں رہتے ہیں بینی کامہ پورے ڈلیک پروہ تھانا کونسے ہیں تھانا جگت پر کیا ہوا ہے یہ ہوا ساہب ہمارا بھائی جو عجید کمار ہے وہ لکڑ گٹائی کرتا ہے اور چھوٹے کمار جو چھوٹے ٹھیکے دار ہے لکڑ گٹائی کے ان سے پیسہ مانگنے گیا عجید کہا سنی کہ ہوا گالی گدے نے لگا پھلاتی دنڈے سے مار پیٹ کیا عجید کو بہت کافی چھوٹایا اس کے بعد اس کے بعد تھانے لے گئے پکڑ کے دونوں پالٹی کو اور وہ بتا رہے گی عجید کمار کو اور سنید کمار کو تھانے بھی مارے دوا کرانے کے لے گئے وہاں جگت پر میں درد کی دوا لیے چھوٹ دیے اور پھر جب حالت گمبیر ہو گئی تو یہاں جیلا سپتال لے کے آئے وہاں سے ریفر کیے تو اہم سپتال لے کے گئے پھر وہاں سے اہم سپ بھی ریفر کیے لکھنو کے لیے لکھنو ہم لوگ نہیں لے جا سکتے تھے پھر یہی پرائیویٹ میں رائیو ریلی میں میڈاک سوٹسٹرال میں بھرتی کیے پولیس کو سوچنا نہیں دیے پولیس کو مقدمہ لکھوا ہے ہاں پولیس کو مقدمہ لکھوا ہے تھے اور جو ایک چار لوگ کا مقدمہ لکھ گیا جو مین ملدیم ہے وہ ابھی تک پکڑا نہیں